بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کے لئے ایک نئی وڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ یونیک سا ڈیزائن میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ یہ ڈیزائن کیسے بنا سکتے ہیں تو دوستو بلکل سمپل سا ڈیزائن ہے اور یونیک ڈیزائن ہے آپ وڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بل ایکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی ڈیزائنی کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو وڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم نے فرنٹ پٹی کے ٹھوکے والی سیٹ پہ ہم نے پونے دو انچی کا نشان لگانا ہے تقریباً ایک ٹھوکے کا نشان لگا لینا ہے اس سے نشان ہم نے ایک انچی کا اور لگانا ہے ٹھوکے سے اوپر یہ دیکھیں نشان لگانے کے بعد دوستو ہم نے درمیان میں اس کو کٹنگ کرنا ہے پہلے یہ چھوٹا سے کٹ لگائیں گے کراس کٹ لگانے کے بعد ہم نے اس کو درمیان میں کٹ لینا ہے یہ دیکھیں دوستو اسی طرح ہم نے فرنٹ پٹی کو کٹ لینا ہے تو دوستو یہ دیکھیں کاف کو بھی ہم نے اسی طرح کٹنگ کرنا ہے میں آپ کو اس کا بھی مارجن بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں کف کے ایک سیڈ پہ دوستو ہم نے نشان لگانا ہے دو انچ کا تو یہ جو ہم نے اوپر بری کٹنگ کی ہے یہ ہم نے ایک انچی کٹنگ کرنی ہے تو دوستو بین کے اوپر ہم نے نشان لگانا ہے ایک سیڈ پہ دو انچی کا دوسری سیڈ پہ ہم نے دو انچی کا نشان لگا لینا ہے تو کف کو دوستو ہم نے اسی طرح رکھ کے دونوں کف کو فیوز کر لینا ہے اور یہ کپڑا ہم نے کٹنگ کرنا ہے تو آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے اس کو فولڈنگ کیسے کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ ہم نے کٹ لگا لینا ہے کٹ لگانے کے بعد دوستو ہم نے یہ کپڑا جو ہے فولڈ کر لینا ہے اچھے طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے کٹ کو بھی ہم نے اس طرح فولڈ کر لینا ہے تو بین کو بھی دوستو ہم نے کٹ لگانے ہیں کٹ لگانے کے بعد ہم نے اس کا اتنا مارجن چھوڑ لینا ہے کپڑے کا اور دونوں سیڈوں پہ ہم نے یہ کونے پہ کٹ لگا کے یہ والا کپڑا بھی ہم نے پانی لگا کے اچھے طریقے سے بٹھا لینا ہے میں آپ کو بٹھا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اسی طرح تھوڑا تھوڑا ہم نے کپڑا پکڑ کے فولڈنگ کر لینا ہے اور اچھے طریقے سے ہم نے اس کپڑے کو بٹھا لینا ہے یہ دیکھیں بین کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے بٹھا لیا آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں فرنٹ پٹی ہے فرنٹ پٹی کا بھی ہم نے جیسے ہم نے بین کو کٹنگ کر کے فولڈنگ کیا ہے اسی طرح ہم نے اس کا بھی مارجن چھوڑنا ہے یہ کپڑا ہم نے اتنا چھوڑ کے اور کٹلگانا ہے کٹلگانے کے بعد ہم نے اس کو بھی پانی لگا کے اس طریقے ساتھ اچھے طریقے سے یہ کپڑے کو بٹھا لینا ہے یہ دیکھیں فرنٹ پٹی اسی طرح ہم نے فولڈنگ کرنی ہے تو دوستو کف کو بھی ہم نے اسی طرح فولڈ کر لینا ہے تو سب کو بھی ہم نے اسی طرح فولڈ کرنا ہے کٹلگا کے کپڑا کٹنگ کر کے تو دوستو اسی طرح اپنے یہ ایک کنٹراس پیس لینا ہے تو میں اس کو محرون کلہ لگا رہا ہوں تو اسی طرح کہ ہم نے یہ پٹی بنا لینی ہے یہ تقریباً سوائنچی چھوڑی ہے ہم نے پٹی ہولڈ کر لینی ہے تو دوستو یہ جو کف کے اوپر میں نے کٹلگایا ہے یہ کراس اس کے نیچے ہم نے یہ کٹراس کپڑا رکھ کے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اتنا مارجن ہم نے چھوڑ کے بلکل کراس رکھ کے ہم نے اور اوپر کف رکھ کے ہم نے سلائی لگانی ہے تو دوستو یہ دیکھیں کف کے جتنا کف کا سیاز ہے ہم نے اس سے بڑا کپڑا لینا ہے کپڑا نیچے رکھ کے اور کنٹراس رکھ کے ہم نے اوپر کف رکھ کے سلائی لگا لینی ہے تو دوستو ایکسٹر جو پیس ہے ہمارا ہی در الٹی سیٹ والا اس کو ہم نے ایک سلطر چھوڑ کے کٹنگ کر لینا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہم نے بکرف کہاں فیوز کرنا ہے یہ دیکھیں کپڑے کو بالکل سیدھا کر لیتے ہیں تو بین کو بھی ہم نے دوستو اسی طرح کراس یہ کنٹراس لگانا ہے یہ ٹکرا جو کپڑا کٹنگ کیا ہے اس کو اسی طرح رکھ کے ہم نے سلائی لگا لینی ہے بالکل ایک جیسا کر لینا ہے نیچے کی طرف سے بھی اور اوپر بھی یہ دیکھیں تو دوستو دوسری سیٹ پہ بھی ہم نے بین کی اسی طرح یہ کنٹراس کپڑا رکھ کے سلائی لگانی ہے میں آپ کو کنٹراس کپڑا رکھ کے بدکھا دیتا ہوں اور یہ دیکھیں ایک پیس ہم نے اور کٹنگ کیا اور یہاں پہ رکھ کے ہم نے دونوں کا مارچن دوستو ایک جیسا ہم نے ہونا چاہیے تو اس کا بھی دوستو ایکسٹرا پیس جو ہے ایک سو تر چھوڑ کر ہم نے کٹنگ کر لینا ہے دوستو اس کا بھی ہم نے ایک سو تر چھوڑ کے کپڑا کٹنگ کر لیا ہے یہ دیکھیں تو فرنٹ پٹی یہ آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پٹی کو بھی ہم نے پیس لگا لیا ہے کنٹراس اور بین کو بھی لگا لیا ہے آگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے بکرم کہاں پیسٹ کرنا ہے یہ جو کھالی کپڑا بچا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے بکرم کیسے کرنا ہے تو دوستو جو ہم نے بکرم کی پہلے کٹنگ کی ہے وہی پیس ہم نے ادھر رکھ کے سلائی کے ساتھ بلکل برابر رکھ کے تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پیسٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں دونوں ساڑوں پہ ہم نے سلائی کے برابر رکھ کے پیسٹ کرنا اور گلائی بھی ہماری ایک جیسی ہو جائے گی یہ دیکھیں کف کی گلائی جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو جائے گی اور برابر ہوگی اگر ہم ادھر ادھر رکھیں گے یہ پیس تو گلائی خراب ہو جائے گی دوسرے کف پہ بھی ہم نے اسی طرح پیس رکھ کے بکرم کا فیوز کر لینا ہے تو دوستو بین کا جو بکرم ہم نے نکالا تھا کٹنگ کر کے وہ بھی ہم نے اسی طرح سلائی کے ساتھ رکھ کے فیوز کر لینا ہے یہ دیکھیں اسی طرح ہم نے سب کو پیسٹ کر لیا اور اوپر بری بکرم کٹ کے تین سو ترکہ لگا لینا ہے تاکہ اس کی اور مضبوطی ہو جائے یہ دیکھیں فرنٹ پٹی کو میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دوستو ہم انکر کی سلائی لگائیں گے میں آپ کو کاف کے اوپر لگا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے کپڑا فولڈ کر کے کینچی کی نوکس کی مدد سے ہم نے نشان لگانا ہے تاکہ ہمیں دوسری سائیڈ پہ نشان نظر آسکے تو پیلسن کے ساتھ ہم نے دوسری سائیڈ پہ نشان لگا لینا ہے جہاں سے دوستو ہم نے سلائی شروع کرنی ہے انکر کی یہ دیکھیں یہ جو ایک انچی کی پٹی ہم نے بنائی ہے اس کے درمیان میں رکھتے ہم نے یہ سلائی لگا لینی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو اسی طرح ہم نے سب کو سلائی لگا لینی ہے یہ فرنٹ پٹی کو بہن کو اور دوسرے کاف کو بھی ہم نے اسی طرح سلائی لگانی ہے تو فرنٹ پٹی کو بھی دوستو ہم نے فولڈ کر کے کپڑے کو تاکہ میں پتہ چل سکے درمیان میں ہم نے نشان لگانا ہے تو دوسری سیٹ پہ ہم نے پیلسن کا نشان لگا لینا ہے اسی نشان کے اوپر جو کینچی کی نوک سے ہم نے لگایا تھا تو وہاں سے ہم نے انکر شروع کرنا ہے یہ انکر کی سلائی ہم لگائیں گے میں آپ کو یہ بھی لگا کے دکھا دیتا ہوں تو بین کو بھی ہم نے اسی طرح دونوں سیٹوں پہ کینچی کی نوک سے نشان لگانے ہیں تاکہ دوسری سیٹ پہ ہمیں نشان نظر آسکے تو دوسری سیٹ پہ دوستو ہم پیلسن کے ساتھ نشان لگا لیں گے تو وہاں پہ ہم نے سلائی شروع کرنی ہے تو نیچے جو داگیاں دوستو اس کو ہم گرا لگا کے لوک کر لیں گے یہ دیکھیں سب کو اسی طرح سلائی لگا کے تو اب ہم دوستو میٹل بیڈز لگائیں گے تو میٹل بیڈز ہم نے یہ جو سلائی کا بلکل کنارہ ہے یہاں پہ ہمیں رکھ کے میٹل بیڈز لگا لینے ہیں جہاں ہم نے یہ سلائی ختم کی ہے وہاں ہم نے اس کے بلکل کنارے پہ رکھ کے ہم نے یہ میٹل بیڈز لگا لینا ہے یہ دیکھیں سب کو اسی طرح ہم نے دوستو میٹل بیڈز لگانے ہیں سلائی کے بلکل کنارے پہ یہ دیکھیں فرنٹ پٹی کو بھی لگا لیا ہے میں نے یہ دیکھیں بین کو بھی میٹل بیڈز لگائیں ہیں دوسری سیٹ پہ بھی ہم نے میٹل بیڈز لگا لیا ہے سلائی کے سیرے پر یہ دیکھیں کاف کو بھی لگا لیا ہے تو دوستو اگلا سٹیپ میں آپ کو بتخوا دیتا ہوں کہ ہم نے یہ جو کنٹراس پٹی بنائی ہے تقریباً تین سوتر کی اس کے اوپر ہم نے ایک چاول ٹانکہ بنانا ہے تو دوستو یہ جو کنٹراس لگایا ہے یہ ہم نے اس کے اوپر لائٹ کلر کا دھاگہ لے کے ایک چاول ٹانکہ بنانا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے کس طرح یہ چاول ٹانکہ بنا لینا ہے تو دوستو یہ سب کو ہم نے اسی طرح یہ ٹانکہ لگا لینا ہے جتنا بھی ہم نے کنٹراس پیس لگایا ہے یہ محرون کلر کا بین کے اوپر دو ٹانکے لگائیں گے اور پٹی کے اوپر بھی ہم نے اسی طرح ایک ٹانکہ لگا لینا ہے اس سے اور زیادہ لک آ جائے گی ڈیزائن کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح دوستو ہم نے سب کو ایک ایک ٹانکہ لگا لینا ہے ڈبل ڈاگہ سوئی میں ڈال لیں گے اور یہاں پہ ہم نے فرن پٹی کو بھی ایک چاول ٹانکہ بنا لینا ہے تو دوستو یہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن جو ہے بلکل کپلیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ کتنی پیاری لوگ کئی ہے تو اگر آپ کو دوستو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پلیس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ